لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ مومن کے لئے تو قید خانہ ہے کافر کے لئے البتہ یہی جنت ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور قہد ہے پس جب وہ دنیا سے جدا ہوتا ہے تو قید اور قہد دونوں سے نجات پا جاتا ہے اس روایت کو مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر ہے 6872 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دنیا کافر کے لئے جنت ہے اور مومن کے لئے قید خانہ ہے مومن کی روح جب بدن سے خارج ہو کر دنیا سے نکلتی ہے تو اس کی مثال قید سے آزاد ہونے والے اس شخص کی طرح ہے جسے رہا کر دیا گیا ہو لہٰذا اب وہ زمین میں گھومتا پھرتا ہے اسے عبداللہ بن مبارک نے از زہد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 597 حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کا خید خانہ اور کافر کی جنت ہے پس جب مومن مرتا ہے تو اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں جہاں چاہے سیر کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس روایت کو مسنف ابن ابی شہبہ میں کتاب الزہد میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 10 اسی طرح ابی دعوت کی جو کتاب ہے الزہد اس میں یہ حدیث نمبر 301 ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے ابو ذر دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے قبر جائے امن اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے اے ابو ذر دنیا کافر کی جنت ہے قبر اس کے لئے عذاب کی جگہ ہے اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اللہ اکبر کہ مومن کے لئے تو جو قید خانہ ہے یعنی کہ دنیا وہ کافر اس کو یہاں جنت مناتا ہے اپنی اور جو مومن کی جنت ہے وہ تو اصل جنت ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے اور درمیان کی جو منزل ہے وہ قبر ہے اور قبر جو ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں مومن راحت پاتا ہے آرام اور کافر پھر وہاں عذاب سے گزرتا ہے اس روایت کو حلیت الاولیاء میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر نائن تھاؤزن تھرٹی سیون حضرت سید را عبادہ بن سامد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جان بھی روح زمین پر مرتی ہے اس کے لئے اس کے رب کے ہاں بھلائی ہے وہ واپس نہیں آنا چاہتی خواہ اس کو دنیا اور اس کے تمام خزانے ہی کیوں نہ دے دیے جائیں سوائی شہید کے کیونکہ اس نے اپنے رب کے ہاں جو عجر السواب دیکھا اس کی خاطر وہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ واپس دنیا میں آئے اور دوبارہ شہید کیا جائے اس روایت کو معجم الاوسط میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر تری ہنڈرڈن نائنٹی نائن اسی ذرا اس کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بھی روایت کیا ہے حدیث نمبر نائن تھاؤزن فائی ہنڈرڈن فورٹی فور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی صفائی چلی گئی اب صرف گدلہ پن باقی ہے لہٰذا اب ہر مسلمان کے لئے موت تحفہ ہے اسے معجم القبیر میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر ایٹھ تھاؤزن سیون ہنڈرڈن سیونڈی فور موسیقی